ہلو دوستو ویلکم ٹو پل ریسپیز ہولی کا توہار آ رہا ہے ہم سبی لوگ اس توہار پر ترہ ترہ کے پاکوان بناتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھوڑی سے الگ طریقے سے بھاکر بڑی کی ریسپی یہ گزرات کی تو مین فیمس ڈرائی سنیکس ہے ہی میں آج بنا رہی ہوں بیٹ روٹ پٹی بھاکر بڑی آپ پوری ویڈیو دیکھیں تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ ریسپی کیسے بنائی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بیٹ روٹ بھاکر بڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بنائیں گے اس کی پیوری اس کے لیے میں نے یہ ایک چکندر لے لیا ہے اس کو پورا چھیل کر اچھے سے دھو کر ایک بول میں چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ کر لیں گے مطلب رفلی ہی کٹ کرنا ہے ان سبھی پیسز کو کوکر میں ڈال کر ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو لٹ لگا دیں گے اور دو سیٹی لگا دیں گے اور جب کوکر کا پریشر اپنے آپ نکل جائے گا تب بلکل تھنڈا کر کے مکسی کے جار میں ڈال کر اس کو ہم فائن پیس لیں گے پانی ہمیں صرف جو کوکر میں ڈالا ہے وہی ڈالنا ہے اور نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھئے یہ بلکل فائن پیوری تیار ہو گئی ہے اس کو ایک بول میں نکال لیں گے اب ایک پلیٹ میں میں نے یہ لیا ہے 250 گرام مہدہ اور 200 گرام یہ لیا ہے بیسن باکر وڑی میں بیسن جرور ہوتا ہے اس لئے بیسن ڈالنا جروری ہے یہ دی آپ بیسن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف مہندہ سے بھی یہ سنیکس بنا سکتے ہیں ان دونوں ہی چیزوں کو میں نے پہلے ہی چھان لیا تھا اس میں میں اب ڈالوں گی سواد کے انصار نمک اور آدھا چھوٹا چمچ اجوائن آدھا چھوٹا چمچ تل بھی ایٹ کریں گے اور سب ہی چیزوں کو اچھے سے ملائیں گے نمک ہم اس میں تھوڑا سا کم ہی ڈالیں گے کیونکہ اس کے لئے ہم ایک مسالہ بنانے والے ہیں اس میں بھی نمک رہے گا اس میں میں ایٹ کروں گی آدھا کپ یہ ریفائنڈ آئل میں نے اس آئل کو گرم نہیں کیا ہے یہ نورمل ہی ہے اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے ہمیں دونوں ہاتھوں کا استعمال کر کے اسے مکس کرنا ہے یا تب تک جب تک کہ یہ تھوڑا کرمبلی نہ ہو جائے یہ دیکھئے اس کا ایک گولہ سا بن گیا ہے مطلب یہ بلکل پرفیکٹ ہے اس سے زیادہ مہین ہمیں اس میں نہیں ڈالنا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ بیٹ روٹ کی پیوری پہلے ہم اس میں آدھی پیوری ڈالیں گے پھر یادی ضرورت ہوگی تب ہی اس میں ہم اور ایٹ کریں گے پہلے سب کو مکس کر لیں گے سبھی میندہ اور بیسن کو سبھی طرف سے لے کر مکس کرنا ہے اب اس میں دو سے تین چمچ پانی ڈال کر اس کا ایک سیمی سوف ڈو تیار کریں گے یہ دیکھئے میں نے اس کا ایک سیمی سوف ڈو بنا لیا ہے تیار کر لیا ہے اس ڈو کو ہم کیول کچن ٹاول سے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے سائٹ میں رکھ دیں گے اس ڈو میں کیول آدھے ہی بیٹ روٹ کی پیوری ڈالی تھی اتنی سے ہی اس میں کلر کافی ڈارک لگ رہا تھا اور پانی بھی کیول تین سے چار چمچی لگا ہے اب ہم اس پٹی بھاکربڑی کو بنانے کے لئے بنائیں گے ایک مسالہ تو یہ سب مسالے ہیں یہ جو 200 ایمل والا جکہ پاتا ہے اس کا یہ بنفورد نمبر والے کپ کے ساتھ کے ساتھ سے ہی میں نے یہ سارے میزرمنٹس لیے ہیں ان سبی مسالوں کو ہم ایک بول میں پہلے مکس کریں گے یہ سارے مسالے یا سب چیزیں ایسے ہی ہیں کہ ہمیں یہ سب اپنی کچن میں آسانی سے مل جاتی ہیں یہ ہے سفید تل یہ بنفورد کبھی ہے دھنیا پاؤڈر ہے یہ بھی بنفورد کبھی ہے پی سی ہوئی سوپ ہے یہ بھی بنفورد کبھی ہے ناریل کا برادہ ہے یہ بھی میں نے بنفورد کبھی لیا ہے آپ تھوڑا کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہو یہ ناریل کا برادہ آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں یہ ہے پاؤڈر شگر یہ بھی بنفورد کبھی لیا ہے حلدی لیے یہ چھوٹا والا چمچ یعنی 1 ٹی ایس پی چاٹ مسالہ ایک بڑا بھالا چمچ ہے 1 ٹی بل سپون ہے ایک بڑا چمچ ہی جیرے ہنگ کا پاؤڈر ہے ہنگ بھی اسی میں ہی مکس ہے گرہ مسالہ ایک چھوٹی چمچ کشمیری والی لال میرچ کا پاؤڈر ایک بڑا چمچ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے نمک ہم ڈو میں بھی ڈال چکے ہیں اس لیے کم ہی ڈالیں گے تھوڑا سا یہ گریٹ کیا ہوا ادرک لیا ہے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ادرک کا اس میں یہ ہے املی کی میٹھی چٹنی یہ مارکیٹ میں ایسے پہنچ آتے ہیں آپ یہ لے سکتے ہیں کیونکہ بھاکربڑی میں بھاکربڑی تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہے اس میں یہ املی کی چٹنی جاتی ہی ہے بات میرے پاس یہ املی کی چٹنی گھر کی بنی ہوئی ہے تو میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں یہ املی کی چٹنی بھی میں نے بنفورت کا بھی لی ہے پہلے ہم اس میں آدھی ڈالیں گے پھر مکس کر کے دیکھیں گے تب ہی اور بھی ڈالیں گے املی والی چٹنی کم لگ رہی ہے اس لیے میں اس میں سبھی ڈال دیتی ہوں میں نے اس میں الگ سے امچور نہیں ڈالا ہے کیونکہ اس چٹنی میں کھٹا اور میٹھا دونوں کا ہی ٹیسٹ ہے اب دیکھنے سے دیکھیں گے کہ یہ دو تھوڑا سا ہاتھ سے صحیح کریں گے اور اس کے برابر برابر سے گولے توڑ لیں گے ہم اب بیلن سے تھوڑا پتلا ہی بیلیں گے اس میں ہمیں بیلتی سمیں آٹا یہ میندہ لگا کر بیلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایزیلی ایسے ہی بیل پا رہی ہے بس ہمیں اس کو اتنا ہی پتلا بیلنا ہے اب ہم پیزا والے کٹر سے چاروں طرف سے اس میں کٹ لگائیں گے پھر اس ایک پیس میں سبھی میں دو دو بھار کٹ اور لگائیں گے پھر اس کی شیپنا اتنی پیاری آئے گی بس کیا ہی کہنا یہ میں نے دو چمچ مہدہ کو پانی میں گھول کر ایک گاڑا سا پیسٹ بنا لیا ہے یہ پیسٹ ہم برچ سے پوری پر لگا دیں گے ویسے تو یہ پیسٹ لگانا بلکل آپشنل ہے لیکن میں نے اس لیے لگایا ہے کہ جو مسالہ ہم اس پر لگائیں گے وہ آسانی سے چپک جائے گا ویسے آپ یہ چاہیں تو اس پیسٹ کے جگہ املی والی چٹنی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس لیے نہیں لگائی ہے کہ یہ پٹی بھا کر بڑی زیادہ سویٹ نہ ہو جائے اور لیڈی ہم مسالے میں ہی کافی ساری املی والی چٹنی ایڈ کر چکے ہیں اب ہم ان سبھی پٹیوں پر پتلا پتلا مسالہ فیلائیں گے مسالہ ہمیں ہاتھ سے ہی فیلانا ہے تب یہ ایون لگ پائے گا اور نیچے کی سائٹ تھوڑی تھوڑی سی چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمیں ویسے چپکانی ہے اسی طرح سے ہمیں اسی طرح سے ہولڈ کر رہے ہیں آپ دیکھئے ان کی شیپ کتنی پیاری لگ رہی ہے اب یہ تو پٹی والی بھا کر بڑی ہیں تیار ہو گئی ہیں اب ہم بنا رہے ہیں جیسے بھا کر بڑی بنتی ہیں نا ویسی ہی بس یہ میندہ سادہ والی نہ ہو کر بیٹ روڑ والی ہے اس کو بھی سیم ہمیں ایسا ہی بڑا سا بھیلنا ہے پورے پر میندہ کا پیس لگا دیں گے اس کو ابھی کہیں سے بھی کٹ وغیرہ نہیں لگانا ہے اور اس پر بھی دو سے تین چمچ مسالہ رکھ کر ہاتھ سے سبھی طرف ایویل نہیں فیلائیں گے اور اوپر کی طرف سے اس کو ٹائٹلی رول کریں گے رول کرنے کے بعد سائٹس پر میندہ والا پیسٹ اور لگا دیں گے تاکہ یہ بلکل کھلے ہی نہ رول بنانے کے بعد ہم کو اس سبھی کو کٹ کر لیں گے دیکھئے یہ بھی دیکھنے میں کتنی پیاری لگ رہی ہیں تھوڑا سا یہ دیکھ گے پہ تو تھوڑا پریس کر دیں گے اسے طرح سے سبھی بیٹ روٹ بھاکربڑی تیار کر لیتے ہیں اب ہیں ان سبھی کو فرائے کرنے کی باری تو کڑاہی میں میں نے یہ آئل گرم کر لیا ہے اس میں پہلے ہم پٹی والی رول والی بھاکربڑی فرائے کریں گے سبھی کو ایک ایک کر کے آئل میں ڈالتے جائیں گے اور گیس کی فلیم ہمیں میڈیم رکھنی ہے اور بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے ان کو پلٹ پلٹ کر اچھا سا کلر آنے تک سیکھیں گے تھوڑا بہت بس سائٹ سے مسالہ ہے وہ تھوڑا نکل گیا ہے ادرواس تو پورا مسالہ ان کے اندر ہی ہے ہمیں میڈیم فلیم پر ہی سیکھنا ہے ہائی فلیم پر تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے ان سبھی پٹی رولز پر اچھا سا کلر آ گیا ہے ان کو اب ہم ایک چلنی میں نکال لیتے ہیں اب ہم یہ رون والی بھاکربڑی بھی فرائی کر لیتے ہیں اس میں بھی ہمیں گیس کی فلیم میڈیم ہی رکھنا ہے اور لگاتار چلاتے ہوئے اُلٹتے ہوئے پلٹتے ہوئے کرسپی ہونے تک ان کو بھی ہم فرائی کریں گے ان پر بھی اچھا سا کلر آ گیا ہے ان کو بھی ہم ایک چلنی میں نکال لیتے ہیں اسی طرح سے دونوں طرح کی بھاکربڑی ہم فرائے کر کے تیار کر لیں گے دیکھئے آپ میں یہ توڑ کر بھی دکھاتی ہوں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے آپ ان کو بنا کر پندرہ سے بیس دن کے لیے ایر اٹیٹ کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت کرسپی ہیں اس ہولی آپ یہ ڈرائے سنیکس کی ریسپی ضرور سے ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے پھر سبسکرائب تو جرور کر لیں ہیپی ہولی جا شریف شام جی